بسم اللہ الرحمن الرحیم سبق نمبر سترہ امی ڈاکٹر کیوں بنی کہ آج ہم سوال نمبر ایک کریں گے درست املا والے الفاظ تلاش کر کے آخری کولم میں لکھیں سوال نمبر دو ہے خط کشیدہ الفاظ کے معنی تلاش کر کے دائرہ لگائیں سوال نمبر تین مدرجہ زہل الفاظ کے جملے بنائیں یہ کام آپ اپنی کتاب میں صفحہ نمبر 127 اور 128 پر کریں گے ہمارے سبق کے چند مقاصد ہیں اردو پڑھنے سننے لکھنے اور بولنے کے قابل بنانا انسانی خدمت اور ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنا بچو اب ہم سابقا جائزہ کریں گے یعنی جو کام آپ پڑھ چکے ہیں اسے ہم دھورائیں گے میں آپ سے چند سوالات کروں گی آپ سوچ سمجھ کر جواب دیجئے گا سوال نمبر ایک سادیا کی امی کیا کام کرتی تھی سادیا کی امی ڈاکٹر تھی سادیا اپنی امی سے کیوں ناراض تھی کیونکہ اس کی امی ہمیشہ دیر سے گھر آتی تھی سوال نمبر تین ایدی ایمبولنس کی سرویس استعمال کرنے کے لیے کس نمبر پر پون کیا جاتا ہے ایدی ایمبولنس کی سرویس استعمال کرنے کے لیے ایک ایک پانچ یا ون ون پائپ پر پون کیا جاتا ہے سوال نمبر چار ایدی صاحب کا نام کیا تھا ایدی صاحب کا نام عبدالسطار ایدی تھا سبق نمبر سترہ امی ڈاکٹر کیوں بنی کا سوال نمبر ایک ہے درست املاہ والی الفاظ تلاش کر کے آخری کولم میں لکھیں بچو آپ نے یہاں پر درست لفظ تلاش کرنا ہے اور پھر اسے آخری کولم میں لکھنا ہے جیسا کہ نمبر ایک پر ہے لپکا لام پے کافلفکا لپکا لام پے کافکا لپکا لام پے کافلفکا دو نکتوں والے کاف کے ساتھ ہے لپکا تو بچو کونسا لفظ درست ہے پہلا والا لام پے کاف دنڈے والے کے ساتھ کافلفکا لپکا تو اسے ہم آخری کولم میں لکھیں گے نمبر دو پر ہے ہسپتال پہلا لفظ ہے ہکے والی کے ساتھ ہے ہسپتال دوسرا لفظ کولھے کے ساتھ ہے ہسپتال تیسرا لفظ گولھے اور سواد کے ساتھ ہے ہے سواد پے تیلف دالم ہسپتال تو کونسا لفظ درست ہے دوسرے نمبر پر ہسپتال جو گولھے کے ساتھ لکھا گیا ہے تو اسے ہم آخری کولم میں لکھیں گے نمبر تین پر ہے ساہب سواد الف ساہ گولھے کے ساتھ ہے بے دوسرا لفظ ہے سواد الف ساہ ہے ہکے والی کے ساتھ ہے بے تیسرا لفظ ہے سواد الف ساہ دو چشمی ہے کے ساتھ سواہب جی بچو کونسا لفظ درست ہوگا ساہب دوسرا والا سواد الف ساہ ہے ہکے والی کے ساتھ سواہب جو لفظ درست ہے اسے ہم آخری کولم میں لکھیں گے نمبر چار پر ہے فلا بچو پہلا فے لام علی فلا گولھے کے ساتھ ہے فلا دوسرا فے لام علی فلا ہمزہ کے ساتھ تیسرا فے لام علی فلا ہے ہکے والی کے ساتھ فلا تو بچو کونسا لفظ درست ہے آخری والا تیسرا فے لام علی فلا گولھے کے ساتھ نہیں بلکہ ہے ہکے والی کے ساتھ فے لام علی فلا ہے ہکے والی کے ساتھ فلح لفظ درست ہے اسے آخری کولم میں لکھیں گے نمبر پانچ سہولت پہلا ہے سین ہی واؤ یہاں پر ہی ہکے والی ہے دوسرے نمبر پر سین سواد ہی واؤ یہاں پر سواد کے ساتھ ہے اور دوسرے تیسرا سین اور ہی گول ہی کے ساتھ ہے سین اور گول ہی کے ساتھ ہے سہولت تو بچو تیسرا والا سین گول ہی واؤ لامتے سہولت لفظ درست ہے پہلے دونوں خلط ہیں نمبر چھے پر ہے دکھائی دال کاف دو جشمی ہے علفہ حمزہ چھوٹی یہی دکھائی بچو یہاں پر کاف کے ساتھ دو جشمی ہے دوسرے نمبر پر دال کاف گول ہی کے ساتھ ہے گول ہے علفہ حمزہ چھوٹی یہی دکھا دال کاف اور گول ہے کی بچو آواز جو ہے وہ الگ سے نکلتی ہے یہ لفظ دکھائی نہیں بنے گا اس کو ہم پڑھیں گے تو یہ بنے گا د کا ہائی ٹھیک ہے اور اگلا بھی دال کاف اور ہی ہکے والی کے ساتھ ہے اس کی آواز تھوڑی سی موٹی ہوتی ہے ہا کے آواز تو د کا ہائی تو یہ بھی غلط ہے پہلا لفظ دو جشمی ہے کے ساتھ کیونکہ کاف دو جشمی ہے کھ بنتا ہے تو لفظ ہمارا ہے دکھائی دکھائی تو یہ پہلا والا درست ہے اسے ہم آخری کولم میں لکھیں گے امید ہے کہ آپ کو یہ کام سمجھا آگیا ہوگا یہاں پر بچوں زیادہ تر ایک کا فرق ظاہر کیا گیا ہے ہے کون سی آئی گی لپکہ کاف علیف کے ساتھ ہسپتال گولہے کے ساتھ ہے سین کے ساتھ صاحب سوہد علیف ساہ ہکے والی کے ساتھ فلا فیلام علیف لا ہکے والی ہے سہولت سین گول ہی وا علامت بچوں اب ہم سوال نمبر دو کریں گے جملہ پڑھ کر خط کشیدہ الفاظ کے معنی پر دائرہ لگائیں نمبر ایک سادیہ امی جان کا شدت سے انتظار کر رہی تھی جواب علیف غصے سے بے خوشی سے جین بہت زیادہ جی بچوں کون سا جواب درست ہوگا سادیہ امی جان کا شدت سے انتظار کر رہی تھی شدت کا معنی تلاش کریں گے بلکل ٹھیک جواب جین درست ہے بہت زیادہ نمبر دو ہے امی جان نے لپک کر سڑک پار کی کرنا چاہیے جواب علیف پیدل بے احتیاط سے جین تیزی سے جی بچوں امی جان نے لپک کر سڑک پار کرنا چاہیے یعنی کون سا جواب درست ہوگا تیزی سے اس کے گدھم تائرہ لگائیں گے نمبر تین امی اور اببہ پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے جواب علیف ایمرجنسی بے حالت جین ہسپتال جی بچوں پریشانی کے عالم میں کھڑے تھے امی اببہ یعنی حالت میں پریشانی کی حالت میں کھڑے تھے حالت جواب درست ہے اس پر ہم تائرہ لگائیں گے بچوائی اب ہم سبق نمبر سترہ امی ڈاکٹر کیوں بنی کا سوال نمبر دو کریں گے نمبر چار پر ہے امی حسبے معمول دیر سے آئیں امی حسبے معمول دیر سے آئیں یہاں پر حسبے معمول کا معنی تلاش کریں گے جواب علیف ہے روزانہ کی طرح بے مرضی کے خلاف جین زبردستی جی بچوہ حسبے معمول دیر سے آئیں یعنی وہ روزانہ کی طرح دیر سے آئیں نمبر پانچ ہے سادیہ نے امی کا ہاتھ بٹانے کا اہد کیا اہد کیا یعنی وعدہ کیا تو ہاتھ بٹانے کا معنی تلاش کریں گے جواب علیف ہاتھ دبانا بے مدد کرنا جین حکم ماننا جی بچوہ کونسا جواب درست ہوگا مدد کرنا سادیہ نے امی کا ہاتھ بٹانے کا اہد کیا یعنی ہم سوال نمبر تین کریں گے مندرجہ زیل الفاظ کے چھوڑے بنائیں نمبر ایک پر ہے حسبے معمول حسبے معمول یعنی روزانہ کی طرح امی حسبے معمول دیر سے آئیں نمبر دو لپکہ لپکہ یعنی تیزی سے سڑک پار کرنے کے لیے گیا میں سڑک پار کرنے کے لیے لپکہ یعنی میں نے تیزی سے سڑک پار کرنا چاہی نمبر تین ہے ہاتھ بٹانا ہاتھ بٹانا مدد کرنا میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتی ہوں یعنی کام میں میں اپنی امی کی مدد کرتی ہوں نمبر چار آلم 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 یعنی حالت بلی بھی ہوشی کے آلم میں تھی بلی کو جب چھوٹ لگی تھی تو وہ بھی ہوشی کے آلم میں یعنی بھی ہوشی کی حالت میں تھی نمبر پانچ مسروف مسروف آئیے ابھان اپنے سبقہ یادہ کریں گے یعنی ابھو سوال نمبر ایک ہے مسروف ہے درست املا والے الفاظ تلاش کریں کتاب میں جی بچو درست املا والے الفاظ تلاش کریں نمبر ایک پر ہے جی جواب ہے اب آپ کے پاس فلاح 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 بچو آپ کو تینوں الفاظ میں فرق میں ضرارہ ہوگا پہلے لفظ کے ساتھ ہے فیلہ ملفلہ گولہ کے ساتھ دوسرے پر ہے فیلہ ملفلہ حمزہ تیسرے پر ہے فیلہ ملفلہ حکے والی ہے فلاح بچو کونسا لفظ درست ہے بالکل ٹھیک فلاح جی والا تیسرہ جی بچو اگلی سوال ہے سوال نمبر دو شدت کا کیا معنی ہے شدت سادیہ اپنی امی کا شدت سے انتظار کر رہی تھی یعنی بہت زیادہ اپنی امی کا بہت زیادہ انتظار کر رہی تھی سوال نمبر تین حسبے معمول کا معنی کیا ہے حسبے معمول جی بچو حسبے معمول کا معنی روزانہ کی طرح جیسے امی پہلے لیٹ آتی تھی آج بھی وہ گھر دیر سے آئیں حسبے معمول امی گھر دیر سے آئیں بچو دائیں بائیں دیکھ کر ہمیں سڑک پار کرنا چاہیے ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ بغیر دیکھیں سڑک پار کرنے کے لیے بھاگیں بلکہ دائیں دیکھیں پھر بائیں پھر دائیں دیکھ کر سڑک پار کریں تاکہ کسی حادثے سے بچ سکیں اور جو لوگ پیدل سڑک پار کرتے ہیں ان کے لیے زیبرا کروسنگ بنائی جاتی ہے تو بچو ہمیں زیبرا کروسنگ سے سڑک پار کرنے چاہیے پیدل سڑک پار کرنے والوں کو زیبرا کروسنگ کا استعمال کرنا چاہیے بچو آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ اپنا